بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں مذہبی تہوار اس سبق کے اختتام پر بچوں کے ذہن میں آپ نے مذہبی تہواروں کا موضوع اچھے طریقے سے بٹھانا ہے بچوں کو بتانا ہے مذہبی تہوار کیا ہوتے ہیں ان سے آپ سوال جواب کر سکتی ہیں ان کو اپنی بحث کا حصہ بنا سکتی ہیں بچوں سے پوچھ سکتی ہیں کہ عید الفطر کیا ہوتی ہے عید الازہ کیا ہوتی ہے یقیناً سب بچے ان تہواروں کے بارے میں جانتے ہوں گے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے یہاں پر بچے زیادہ تر مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے وہ آپ کو اسلامی تہواروں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بتا سکیں گے کہ عید الفطر کیا ہوتی ہے جو رمضان کے روزوں کے بعد آتی ہے عید الازہ کیا ہوتی ہے اس پر ہم قربانی کرتے ہیں عید ملاد النبی کیا ہوتی ہے آپ نے بچوں سے سوال جواب کرنے ہیں بچوں کو اپنی بحث کا حصہ بنائیں تاکہ ان کے لئے یہ موضوع بہت دلچسپ ہو جائے آپ بچوں سے پوچھیں کہ وہ عید الفطر پہ کیا کرتے ہیں کس طرح کے کپڑے سلواتے ہیں کیا کیا کھانے کھاتے ہیں عید الازہ پہ وہ کون سا جانور قربان کرنے کے لئے خریدتے ہیں کون سا جانور ان کو پسند ہے عید الازہ کا دن کیسے بناتے ہیں عید ملاد النبی پہ وہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں یا نہیں سجاتے اسی طرح سے آپ نے بچوں کو مذہبی تہوار کے بارے میں پوچھنا ہے لیکن یہاں پہ بچے ثقافتی تہواروں کے بارے میں شاید مکمل طور پہ آغاہی نہیں رکھتے اس لئے آپ نے ان کو مذہبی تہواروں کے بعد بچوں کی اہمیت اپنی طرف کھیچتے ہوئے ثقافتی تہواروں کے بارے میں بتانا ہے اس طرح سے آپ نے بچوں کی توجہ اپنی طرف کھیچتے ہوئے بچوں کو ثقافتی تہواروں کے بارے میں بتانا ہے بچوں کو بتانا ہے کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں جس کی ہم پاکستان میں رہتے ہیں وہاں کے مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کی مختلف ثقافت ہوتی ہے جس کو کلچر کہا جاتا ہے جب آپ کلچر کا لفت استعمال کریں گی تو بچے بہت جلدی سمجھیں گے کہ ثقافت کلچر کو کہتے ہیں تو آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی ثقافت ہوتی ہے اپنا کلچر ہوتا ہے اور وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ تہوار مناتے ہیں بچوں کو جب آپ چترال کے بارے میں بتائیں گی کہ لاش کے بارے میں بتائیں گی کہ وہاں پر جو ہے مچیلم جوشی کا میلا ہوتا ہے میلا مویشیاں میلا مویشیاں کے بارے میں بتائیں گی کہ وہ کس علاقے میں ہوتا ہے پولو فیسٹیول کے بارے میں بتائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو دوسرے مذہب کی تہواروں کے بارے میں بھی بتائیں گی دیوالی کے بارے میں بتائیں کرسمس کے بارے میں بتائیں اسٹر کے بارے میں بتائیں آپ بچوں کے ذہن کے اندر اس موضوع کو اچھے طریقے سے بٹھائیں کیونکہ بچے تہواروں کے نام پر صرف عید کو جانتے ہیں بڑی چھوٹی یعنی عید الازہ عید الفطر یا عید ملاد النبی کو جانتے ہوں گے چودہ آگست کو جانتے ہوں گے اس کے علاوہ ثقافتی تہواروں کا جو آپ نے موضوع بچوں کو سمجھانا ہے ان کے ذہن میں اس کا کنسپ بہت اچھے طریقے سے آپ نے بٹھانا ہے تاکہ آنے والے وقت میں جب بھی کوئی بچوں سے ثقافتی تہواروں کے بارے میں سوال کرے تو وہ اچھے طریقے سے اس کا جواب دے سکیں بچوں کو آپ کلاش کی اگزامپل دیں بچوں کو چترال کی اگزامپل دیں وہاں پر لگنے والے میلے کے بارے میں بتائیں اچھی اچھی اور دلچسپ باتیں بتائیں تاکہ بچوں کا دہان اور توجہ آپ کی طرف مہیا ہو اور وہ ان ثقافتی تہواروں کو اپنے ذہن میں بٹھا سکتے آپ بچوں سے چارٹ بنوا سکتی ہیں جیسے کہ کتاب کی صفحے کے اندر دکھایا جا رہا ہے آپ نے اس پر مناکل آنا ہے آپ بچوں سے کہہ سکتی ہیں کہ وہ کرسمس کو ایک چارٹ کے اوپر اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کی تصویر کشی کریں اور آپ اس کو کلاس کے اندر لگا سکتی ہیں تو اس طرح سے آپ بچوں کی جو توجہ ہے وہ ثقافتی تہواروں کے طرف گامزن کر سکتی ہیں امید ہے کہ آپ کے لئے ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی لیکن آپ گوھر پبلشر کی ویب سائٹ پر موجود سکیم آف سٹڈی اور لیسن پلان کی مدد سے اپنے ٹیچنگ سکلز کو اور بہتر بنا سکتی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے اٹھگے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ